اس ویڈیو میں ہم کلاس نائن کے جتنے بھی فرمولاز ہیں اس کو ڈیرائف کریں گے تو سب سے پہلا جو بیسک فرمولا ہے وہ ہے اے پلس بی ہول سکوئر اس کا جو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے وہ ہے اے سکوئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوئر تو یہ کس طرح آیا ہے اس کا فل ڈیٹیل پروف ہم یہاں پر کریں گے تو اے پلس بی ہول سکوئر اس کو اہم کیا اس طرح ایک نمبر ہے اور اس نمبر کے اوپر ہول سکوئر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر ٹو ٹائمز ملٹیپلائے کرو صحیح سٹوڈنٹس تو اسی طرح اے پلس بی یہ ایک نمبر ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ٹو ٹائمز ملٹیپلائے کرنا ہے تو یہ اے ہے اے پلس بی ملٹیپلائے اے پلس بی صحیح سٹوڈنٹ تو جس طرح ہم لور کلاسز میں ملٹیپلیکیشن کرتے تھے فار اگزامپل 34 ملٹیپلائے 21 تو اس کو ہم کس طرح لکھتے تھے 34 ملٹیپلائے 21 اس طرح لکھتے تھے نا تو اسی طرح ہم نے اس کو بھی کرنا ہے A پلیس بھی اوپر لکو نیچے بھی دوبارہ A پلیس بھی لکو سٹوڈنٹ جس طرح ہم لور کلاسز میں اس ون کو 4 کے ساتھ بھی ملٹیپلائے کرنا ہے اور اس ون کو 3 کے ساتھ بھی ملٹیپلائے کرنا ہے تو بالکل اسی طرح A کو A کے ساتھ ملٹیپلائے کرو تو A کو A کے ساتھ ملٹیپلائے کرنے کے بعد یہ A سکوئر بن جاتا ہے کس طرح A سکوئر بن جاتا ہے جب بھی ہم دو سیم یہ دونوں کیا ہے سیم ویریابل ہے جب بھی دو سیم ویریابل ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں یہ ویریابل ہے اور یہ ویریابل ہے تو اس کے اوپر پاورز ہوتے ہیں تو ان دونوں کے اوپر پاور ون ہے تو پھر ملٹیپلیکیشن کے بعد اس کے پاور ایڈ ہوں گے اور وہ جو بیس ہے اس بیس کو ون ٹائمز لکھنا ہے تو اس کا انصر آتا ہے اے سکوئر پھر اس کے بعد اے کو بی کے ساتھ ملٹیپلائے کرو تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ہے اے بھی ہم لکھیں گے پھر اس کے بعد یہاں پر دوبارہ ہم پلس لگائیں گے اور اے اور بی سب سے پہلے اس اے کو اس اے کے ساتھ ملٹیپلائے کیا دوبارہ بی کے ساتھ ملٹیپلائے کیا اس طرح ہم ون کو فور کے ساتھ ملٹیپلائے کر رہے پھر ون تری کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے بلکل اسی طرح اے کو اے کے ساتھ اور اے کو بی کے ساتھ پھر دوبارہ اے اور بی ملٹیپلائے کرنا ہے تو اے اور بی ملٹیپلائے ہو گیا اے بی دوبارہ آ گیا پھر بی اور بی ملٹیپلائے کرنا ہے تو جس طرح میں نے یہاں پر آپ کو سمجھایا کہ جب بی دونوں سیم ہو تو دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تو بی سکوئر بن جائے گا صحیحے سٹوڈنٹس پھر اس کے بعد اے سکوئر اپنی جگہ پر ایک روپے آپ کے ساتھ ہے اور ایک اور ہو گئی تو کتنے ہو گئی ٹو ٹائمز اے بی ہے کتنے ٹائمز ہے ٹو ٹائمز اے بی ہے اور بی سکوئر اپنی جگہ پر تو اے پلس بی ہول سکوئر برابر ہو گیا اے سکوئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوئر جاتے ہیں دوسرے فرمولے کی طرف تو سب سے پہلا چو دوسرا فرمولہ ہے وہ ہے اے مائنس بی ہول سکوئر یہ برابر ہے اے سکوئر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوئر صحیحے سٹوڈنٹس تو جس طرح میں نے آپ کو اس سے پہلے سمجھایا کہ ہم اس کا لیفٹ ہینڈ سائیڈ اٹھائیں گے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر کیا ہے سکوئر ہے ہول سکوئر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مائنس بی کو کتنے ٹائمز ملٹیپلائے کرو ٹو ٹائمز کیوں کیوں کہ اس کے اوپر ٹو ہے پھر اس کے بعد ہم ورٹیکل ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں اے مائنس بی ملٹیپلائے اے مائنس بی صحیحے سٹوڈنٹس پھر اس کے بعد ہم اس کا ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں سٹوڈنٹس جس نمبر کے ساتھ کوئی بھی سائن نہ ہو تو اس کے ساتھ کونسا سائن ہوتا ہے پلس سائن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب ایک نمبر کے ساتھ پلس ہو اور دوسرے نمبر کے ساتھ مائنس ہو تو اس کا ریزلٹنٹس کیا آتا ہے مائنس اور جب ایک نمبر کے ساتھ مائنس سائن ہو اور دوسرے نمبر کے ساتھ بھی مائنس ہو تو اس کا ریزلٹنٹس کیا آتا ہے پلس تو یہ بات بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے اب اے اور اے کو ملٹیپلائی کرو تو اس سے کیا آتا ہے اے سکوئر کس طرح اے سکوئر آتا ہے جب بھی دو سیم بیسز ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کا بیسز کے اوپر ایکسپوننٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسپوننٹ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو اس کا ریزلٹنٹ کیا آتا ہے اے سکوئر صحیح سٹوڈنٹ پھر اس کے بعد پلس مائنس سب سے پہلے سائنس کو ملٹیپلائی کرو پلس مائنس مائنس اے بی ملٹیپلائی کرو تو اے بی آگئے پھر اے کو اے کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اے کو بی کے ساتھ ملٹیپلائی کیا پھر اس کے بعد اے کو بی کے ساتھ دوبارہ ملٹیپلائی کرو پھر بی کو بی کے ساتھ جب اے بی دوبارہ ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس پلس مائنس اے بی پھر اس کے بعد مائنس مائنس پلس آتا ہے اور بی اور بی کے ملٹیپلیکیشن سے بی سکویر آتا ہے تو اے سکویر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکویر یہ ہمارا دوسرا فرمولہ پروف ہو گئے تیسرے فرمولے کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہ ہے وہ ہے اے سکویر مائنس بی سکویر is equal to a plus b multiply a minus b صحیح سٹوڈنٹس تو ہم اس کا right hand side لیتے ہیں a plus b multiply a minus b تو ایک نمبر کو اوپر لکھو اور دوسرے کے او نیچے لکھو تو ہم نے a plus b اوپر لکھ لیا اور نیچے a minus b لکھ لیا صحیح سٹوڈنٹس پھر اس کے بعد اس طرح ہم سیمپل ملٹیپلیکیشن کرتے تھے تو a کو a کے ساتھ multiply کرو تو جب دونوں نمبر یا جب دونوں variable same ہو تو اس کے اوپر جو exponent ہوتے ہیں وہ exponents کیا ہوتے ہیں add ہوتے ہیں تو a square کیا آیا a square پھر اس کے بعد a اور b کو multiply کرو تو plus a b صحیح سٹوڈنٹ پھر اس کے بعد a اور b یہ نمبر یا یہ variable اس کے ساتھ بھی multiply ہوا اور اس کے ساتھ بھی پھر اس کے بعد اس کا باری آتا ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ multiply کرو اور اس کے ساتھ بھی multiply کرو تو یہاں پر minus plus جب دونوں sign multiply ہو گئے تو minus sign آ گیا اور a b پھر اس کے بعد minus plus minus b square b کو بھی کے ساتھ multiply کرو یہ دونوں same variable ہے لیکن different sign ہے تو اس کا resultant آ گیا a square minus b square صحیح سٹوڈنٹ پھر اس کے بعد چوتھا فرمولہ ہے a plus b whole square plus a minus b whole square یہ کس کے برابر ہے سٹوڈنٹس تو یہ آج ہم نے کرنا ہے اور یہ برابر ہے two into a square plus b square تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر یہاں پر a plus b whole square والا فرمولہ پروف کیا ہے اور اس کا resultant کیا ہے a square plus two a b plus b square تو اس کا resultant ہم لگائیں گے یہاں پر اس کا resultant سب سے پہلے ہم نے left hand side اٹھایا اور اس کا resultant کیا آتا ہے a square plus two a b plus b square صحیح سٹوڈنٹس پھر اس کے بعد a minus b کا answer کیا آتا تھا یہاں پر ہم نے پروف کیا a minus b whole square کا ویلیو ہے a square minus two a b plus b square تو یہاں پر ہم لگائیں گے اس کا a square جب یہاں پر minus ہو اور whole square ہو تو یہاں پر minus آئے گا minus two a b plus b square صحیح سٹوڈنٹس پھر اس کے بعد ہم نے previous classes میں پڑھا ہے کہ like term کو find کرو تو a square اور a square یہ دونوں like ہے تو ایک ساتھ لکو تو a square plus a square پھر اس کے بعد two a b two a b اور minus two a b صحیح سٹوڈنٹس پھر اس کے بعد b square plus b square صحیح سٹوڈنٹس two a b اور two a b different signs ہے تو cancel ہو گئے two times a b آ گیا two times a square plus two times b square صحیح سٹوڈنٹس اب یہاں پر بھی two ہے اور یہاں پر بھی two ہے تو two کامل لے لو تو اس سے انسر آیا a square plus b square صحیح ہے سٹوڈنٹس یہ ہمارا چوتھا فرمولہ کی proof ہو گیا پھر اس کے بعد یہاں پر اگر minus sign ہو تو کس طرح اس کو ہم solve کریں گے تو فرمولہ number 5 a plus b whole square minus a minus b whole square یہ برابر ہے 4 a b کے صحیح سٹوڈنٹس تو جس طرح ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ a plus b کس کے برابر ہے a square plus two a b جب سٹوڈنٹس یہاں پر plus ہو تو یہاں پر بھی plus آئے گا اور جب یہاں پر minus ہو تو یہاں پر بھی minus آئے گا اور a square اور b square دونوں میں سیم ہے صحیح سٹوڈنٹس تو وہی طریقہ ہم apply کریں گے a square سب سے پہلے ہم نے left hand side اٹھایا plus two a b plus b square یہاں پر ہم نے minus sign لگا رہا ہے تو a square minus two a b plus b square minus sign ہر طرم کے اوپر ہے تو اسی وجہ سے ہم نے bracket لگائے a square plus two a b plus b square اور یہ minus sign اندر multiply ہوگا کیونکہ یہ bracket show کر رہا ہے multiplication تو یہاں پر plus sign ہے تو minus plus minus a b minus minus plus two a b پھر اس کے بعد minus plus تو minus b square پھر a square اور a square ایک ساتھ لکھو تو a square minus a square پھر plus two a b اور یہاں پر بھی two a b ہے پھر اس کے بعد plus b square b square minus b square تو یہ دونوں different sign ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ cancel اور ان دونوں کے addition سے four a b آتا ہے صحیح سٹونٹ سے پانچ و فرمولا ہے پھر اس کے بعد چندہ فرمولا یہ ہے کہ جب a plus b whole square ہو تو اگر 3 terms آجائے کتنے terms square آجائے تو وہ برابر ہے وہی جرنل لائزیشن ہم کریں گے a square لے plus b square plus c square plus two ایک دفعہ a b لگاؤ پھر دوبارہ two لگاؤ اور ac لگاؤ plus two b c صحیح سٹونٹ اب اس کا فرمولا کس طرح derive ہوا ہے تو اس کا derivation ہم کرتے اس طرح ہم نے فرمولا number one derive کیا تھا تو اسی طرح ہم اس کو بھی کریں گے سب سے پہلے a plus b a plus b plus c اور دوبارہ a plus b plus c صحیح دو دفعہ ہم نے multiply کیا تو a a a a a a square a a b a b a c a a c سٹوڈنٹ ہم نے ہر number کو اوپر تینوں number کے ساتھ multiply کرنا ہے پھر اس کے بعد b کو multiply کرنا ہے جب a b multiply ہو گیا تو a b آیا b b multiply ہو گیا تو b square بن گیا اور b اور c multiply ہوا تو b c آگیا پھر اس کے بعد c کو تینوں number کے ساتھ multiply سٹوڈنٹ پھر اس کے بعد یہ square والے terms پہلے لکھو a square plus b square plus c square plus اب a b لکھو اور دوسرا a b find کرو تو یہ ہے دوسرا a b سٹوڈنٹ like term کو like terms کے ساتھ لکھنا ہے پھر اس کے بعد a b کے بعد b c کا number a b c ہے nga اور ایک a c یہ ہے صحیح سٹوڈنٹ پھر اس کے بعد b c a k a ہے اور ایک term یہ ہے تو b c کو بھی ہم نے ایٹ کیا پھر اس کے بعد یہ جو تین term ہے اپنی جگہ پر لکھنا ہے a square plus b square plus c square اور a b a b کے ساتھ ملٹی پلس ہو گیا تو 2 a b بن گیا a c اور a c ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہو گیا تو 2 a c اور 2 d c یہ ہم نے فرمولہ نمبر six derive کیا پھر اس کے ساتھوہ فرمولہ ہے a plus b whole cube اور یہ برابر ہے a cube plus 3 a b into a plus b whole plus b square b cube sorry تو اس کو ہم کس طرح derive کریں گے سب سے پہلا اس کا right hand side لے اور left hand side لے لو اور یہ cube کو split کرو تو term میں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اس طرح split کیا a plus b whole square multiply a plus b صحیح students پھر اس کے بعد ہم نے اس کو multiply کرنا ہے لیکن multiplication سے پہلے a whole square والا term ہے اس کو ہم نے simplified form میں لکھنا ہے تو سب سے پہلا جو فرمولہ ہم نے derive کیا یہ تھا a plus b whole square برابر ہے a square plus 2 a b plus b square اور اس کے ساتھ ہم نے multiply کرنا ہے a plus b تو یہاں پر a square plus 2 a b plus b square اور اس کے نیچے ہم نے multiply کرنا ہے a plus b صحیح students پھر اس کے بعد ہم multiplication کریں a اور a square multiply کرو تو a cube آگیا a کو a کے ساتھ ہی multiply ہوگا کیوں کیونکہ یہ دونوں same variable ہے تو a square بن گیا اور b پھر اس کے بعد a کو b کے ساتھ multiply کرو یہاں پر square ہے students a b کے ساتھ multiply کرو تو a b square plus اس کے بعد اس کے ساتھ multiply کرو تو a square b plus b کو b کے ساتھ multiply ہوگا تو 2 a اپنی جگہ پر اور b کو b کے ساتھ multiply کیا تو b square بن گئی پھر اس کے بعد b کو b square کے ساتھ multiply کرو تو b cube بن plus a square b پھر اس کے بعد a b square تو a b square plus 2 a b square plus b cube سہی students پھر اس کے بعد a cube اپنی جگہ پر 3 a square b ان دونوں سے 3 آتا ہے اور ان دونوں سے 3 آتا ہے تو 3 a b square plus b cube یہ اس کا right hand سائد ہم نے proof کیا پھر اس کے بعد formula number formula number 8 formula number 8 minus والا ہے a minus b whole cube یہ اور اس سے پہلے formula میں صرف فرق یہ ہے a cube minus یہاں پر ہے minus 3 a b into a minus b plus b cube تو اس کو ہم کس طرح simplify کریں گے سب سے پہلے ہم یہ term اٹھائیں گے left hand side left hand side cube ہے اس cube کو ہم separate کریں two parts میں سب سے پہلا a minus b whole square multiply a minus b multiply a minus b پھر اس کے بعد اس کا expand form لکھیں گے اور اس expand form کیا ہے a square minus 2 a b plus b square اور اس کے ساتھ ہم نے multiply کرنا ہے a minus b پھر اس کے بعد ہم vertical multiplication کریں گے تو a square minus 2 a b plus b square multiply کرو a minus b کے ساتھ so a a square جب multiply ہو گا تو اس سے کیا آئے گا a cube پھر اس کے بعد یہاں پر plus minus minus two اپنی جگہ پر a اور a multiply ہوا ہے تو a square b پھر اس کے بعد plus 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 اور a b square پھر اس کے بعد minus plus minus a square b minus minus plus two a b square two a اپنی جگہ پر b multiply ہوا ہے تو b square بن گئے پھر اس کے بعد minus b کو b square کے ساتھ multiply کرو تو b cube آگیا پھر اس کے بعد لائک term کو لائک term کے ساتھ لکھو تو a cube a square b to a square b a b b پھر اس کے بعد plus a b square اور a b square a k b ہے تو two a b square plus b cube سہی ہے students پھر اس کے بعد ان دونوں کو add کرنا ہے تو اس cube minus three a square b اور ان دونوں کو add کرنا تو اس سے plus three a b square plus b cube سہی ہے student پھر اس کے بعد ہے تو وہ a cube minus a کامل لے لو ایک three کامل لے لو اور b a b کامل لے تو یہاں پر a رہ گیا صرف اور minus b رہ گیا اور plus b square تو یہ students ہم نے number eight formula proof کیا پھر اس کے بعد ninth formula ہے اور وہ ہے a cube plus b cube اور اور اس کا right hand side برابر ہے a plus b جب یہاں پر plus ہو تو a plus b ہوگا اور a square minus آ جائے گا یہاں پر plus جب یہاں پر plus ہو تو یہاں پر minus آ جائے گا minus a b plus b square سب سے پہلے ہم اس کا right hand side لیں گے اور جو term بڑا ہے اس کو اوپر لکھیں گے تو right hand side کو اوپر term میں نے پہلے لکھ لیا اور اس کی نیچے ہم multiply کریں گے a plus b پھر اس کے بعد a کو a square کے ساتھ multiply کرو تو a cube آیا plus minus minus a a square a کو a کے ساتھ multiply ہوا تو a square b پھر plus 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 a a یہاں پر square ہے students a b square پھر اس کے بعد اس کو multiply کرنا ہے تو plus a square b پھر اس کے بعد اس کو multiply کرنا ہے minus a b square plus minus minus اور a اور b کو b کے ساتھ multiply کرو تو b square پھر اس کے بعد plus b کو b square کے ساتھ multiply کرو تو b cube آیا پھر اس کے بعد like term کے ساتھ لکھو تو minus a square b اور a square b a k b ہے تو یہ اس کے ساتھ plus sign ہے اور اس کے ساتھ minus sign ہے تو ہم لگائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ term رہ گیا ہے a b square minus a b square plus b cube یہ دونوں cancel اور یہ دونوں cancel تو اس سے remaining term یہ رہ گئے plus صحیح students پھر اس کے بعد آخری جو فرمولا ہے وہ اس میں درمیان میں plus ہے تو وہ فرمولا یہ ہے a cube minus b cube یہ برابر ہے a minus b اور a square یہ پر 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 سب سے پہلا ہم right hand set لیں گے اور یہ term اوپر لکھیں گے اور اس کے نیچے یہ term لکھیں گے تو a square plus ab plus b square اس کے نیچے ہم نے یہ لکھنا ہے a minus b ان دونوں کو multiply کرو تو a کو a کے ساتھ multiply کرو تو a cube آیا پھر اس کے بعد یہاں پر plus sign ہے تو plus 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 a کو a کے ساتھ multiply کرو تو a square اور b اس کے ساتھ پھر اس کے بعد plus 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 اور a بھی دونوں different variable ہے پھر اس کے بعد plus minus minus a square b پھر اس کے بعد minus plus minus a اپنی جگہ پر اور b کو b کے ساتھ multiply کرو تو b square بن گئی minus b کو b square کے ساتھ multiply کرو تو b cube پھر اس کے بعد a cube اپنی جگہ پر a square b a square b اور یہ بھی a square b ہے تو ہم نے ان دونوں کو ایک ساتھ لکھ لیا پھر اس کے بعد a b square اور یہاں پر minus a b square minus b cube یہ اور یہ cancel یہ اور یہ cancel تو اس سے remaining answer آیا ہے a cube minus b cube یہ ہے ہمارا answer یہ 10 فرمولیس تھے سٹوڈنس اور ہم نے ساری فرمولیس کو ڈیرائف کیا ہے تینکس فار واشنگ دیس ویڈیو